السلام علیکم بچو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ FSC Mathematics Part 2 کا سلیبس چل رہا ہے اور چپٹر نمبر 7 کا ہم آغاز کر چکے ہیں پنجاب بورڈ کے مطابق پنجاب بورڈ ازاد جمہو اینڈ کشمیر اور فیڈل بورڈ کے مطابق جو سلیبس ہے اس سلیبس کے حساب سے ہم چپٹر نمبر 7 جس کا ٹائٹل ہے ویکٹرز وہ ہم شروع کر چکے ہوئے ہیں باقی ویکٹرز یہ باقی بورڈز جو ہیں وہ ہمارے کے پی کے بورڈ بلوچستان بورڈ سندھ بورڈ ان میں بھی ظاہری بات ہے ویکٹر کا ٹاپک موجود ہے ڈیفرنٹ چپٹر میں ڈیفرنٹ جگ پوزیشن پہ ہوگا کوئیسن تھوڑا سے چینج ہو سکتے ہیں لیکن آئیڈیا سیم ہوگا تو اس لیے یہ لیکچر ان دوستوں کیلئے بھی بینیفیشل ہے جو کے پی کے بلوچستان یا سندھ بورڈ کی طرف سے پیپر دینے جا رہے ہیں تو ڈیر سٹوئنٹس ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو ہماری چال رہی تھی لیکچر نمبر نائنٹی ایٹ میں ہم نے ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو اس کے کوئیسن نمبر ٹین تک ہم نے جو ہے وہ کیا کیا تھا لیکچر اپنا بریک کیا تھا اور اس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ریزلٹ ہے جو ہم نے کیا کرنا ہے پروف کرنا ہے اور وہ ریزلٹ ہم لیکچر نمبر نمبر نائنٹی نائن میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو ظاہری بات یہ ہمارا لیکچر نمبر نائنٹی نائن ہے ایک تو ہم نے وہ ریزلٹ ایک پروف جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے دوسرا ہمارے جو کوئیسن فردر سیون پوائنٹ ٹو کے رہتے ہیں ریمیننگ ہیں انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم وہ جو کمپلیٹ کریں گے تو بچو دیکھتے رہیے گا لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ریمینڈ کروا دوں کہ بچو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اگر نہیں کیا ہوا تو اگر کیا ہوا ہے تو ویل اینڈ گوڈ تینکیو اور اگر چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو کائنڈلی بیل کے ایکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے تاکہ ہر اگلے لیکچر کا نوٹیفکیشن ہے وہ آپ لوگوں کو محصول ہوتا رہے تو دیر سرنٹس دوسری بات آپ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی موبائل کے اوپر ویڈیو کالیٹی جو ہے وہ مینیمم 360 پیکزل یا پوائنٹ جو ہے وہ ریکوائر ہے اگر آپ 360 رکھتے ہیں تو پھر آپ کو موبائل کی برائٹنس بڑھانی پڑے گی پھر آپ کو وائٹ بورڈ جو وہ کچھ کلیر دکھائی دے جائے گا اور اگر آپ کا جو ہے وہ نیٹ اچھا ہے یا وائی فائی پہ آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے 480 یا 720 پہ لیکچر دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وائٹ بورڈ پر لکھا ہوا ہر ورڈ جو ہے وہ کلیر دکھائی دے تو پچھو شروع کرتے ہیں اپنے لیکچر کو تو لیکچر کے حوالے سے پہلا پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس direction angles direction angles کیا ہوتی ہیں پھر دوسرا پوائنٹ میں نے لکھا ہوا ہے direction cosines کی direction cosines کیا ہوتی ہیں اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو میں نے لکھا ہوا ہے وہ result ہے جو ہم نے prove کرنا ہے important consider ہوتا ہے تو یہ ہے جی cos square alpha plus cos square beta plus sine square gamma is equal to 1 تو بچھو سب سے پہلے direction angles کو identify کرتے ہیں کہ direction angles کیا ہوتے ہیں دیکھئے بچھو یہ میرے پاس 3 dimension ایک space ہے x y اور z axis یہ میرے پاس origin ہے ان تینوں axis کے accordingly میں یہاں پر یہ ایک بات consider کرتا ہوں کہ فرض کر لیں کہ ہمارے پاس اس space کے اندر کہیں پر ایک پوائنٹ موجود ہے let's suppose کہ وہ پوائنٹ پی ہے اور پی کے جو coordinates ہیں وہ x y اور z ہیں تو یہاں پر جو پی پوائنٹ کا position vector ہوگا تو بچھو last lectures میں ہم یہ position vector کو discuss کر چکے ہیں کہ ایسا vector جس کا initial point جو ہے وہ ہمارے پاس origin ہو اور final point جو ہے وہ space کے اندر کوئی point ہو تو اس vector کو ہم اس point کا position vector جو ہے وہ consider کرتے ہیں تو یہاں پہ op جو ہے یہ ہمارے پاس point پی کا کیا بنے گا position vector بنے گا اور یہ position vector جو ہے x axis سے angle alpha بنائے گا y axis سے angle beta بنائے گا اور z axis سے angle gamma بنائے گا تو انہی تینوں angles کے behalf پر alpha beta اور gamma ان تینوں angles کے behalf پر op جو position vector ہے اس کی direction decide ہوگی چونکہ اس point op کی direction ان تین angles پر decide ہوگی تو اس لیے ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ alpha beta اور gamma کیا ہیں جی ہمارے پاس are called direction angles تو بچو یہ تھے ہمارے پاس direction angles میرا خیال ہے direction angles کا جو concept ہے وہ clear ہو گیا ہوگا کہ direction angles کیا ہوتے ہیں اس کے بعد next ہے direction cos direction cos کیا ہوتے ہیں تو بچو آپ لوگوں کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے direction angles بنائے ہوئے ہیں ان direction angles پر اگر cos کو operate کر دیا جائے یعنی یعنی cos cos alpha cos beta اور cos gamma اگر آپ ان direction angles پر cosine function کو operate کر دیں تو یہ کیا کہلاتے ہیں direction cos کہلاتے ہیں اور ان کو عموماً ہم denote کرتے ہیں l m اور n کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس direction cos اب ہمیں prove یہ کرنا کہ direction cos سائنس جو ہوتے ہیں ان کے سکیر کا sum کس کے equal ہوتا ہے result لکھا ہے prove that sum of the direction cos is equal to 1 تو بچھو prove کیسے کرنا ہے تو prove کے حوالے سے ہم یہاں پر لکھیں گے solution میں let P of X Y Z be any point in the plane جیسے کہ یہاں پہ ہم نے point P بنایا ہوا ہے تو اس point P کا position vector ہوگا اس کو ہم یہاں پر ظاہر کرتے ہیں OP سے اور OP actually کس کے equal ہم لکھ 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 ہم کہتے ہیں وہ vector OP ہے that is denoted by R اب وہ R بنے گا کیسے بناتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے ہم اس کو لکھتے ہیں X I plus point کا دوسرا component لکھیں Y J plus third component لکھیں This is Z K اب یہ ہمارے پاس OP ایک vector جو ہے وہ کیا ہوا generate ہوا اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اس vector R کا magnitude calculate کرنا ہے تو آپ کو پتہ چوڑ ہوگا وہ برابر ہوگا ہمارے پاس under root X square یعنی I component کا square plus J component کا square plus K component جو Z بنتا ہے اس کا کیا آجائے گا سو کیا آجائے گا آپ کو معلوم ہے کہ magnitude جب آپ کسی vector کا لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے ایک سکیلر quantity ہوتی ہے تو سکیلر quantity کے حوالے سے ہمیں vector سے نہیں اس کو ہم simple r سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں تو r جو ہے یہ equal ہونا چاہیے x square plus y square plus z square کے equal ہونا چاہیے اس کے بعد بچو next ہم کیا کرتے ہیں unit vector of r calculate کرتے ہیں بچو unit vector of r calculate کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے ہم کیا کرتے ہیں r vector over its magnitude so r unit vector برابر ہوگا ہمارے پاس x divided by r i یعنی میں نے کیا کیا پورے vector کو r سے divide کر دیا تو یہ آجا گا x by r i plus y over r j plus z over r k تو بچو یہ بن گیا ہمارے پاس ایک unit vector تو یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ unit vector کے components ہیں these are actually cos ہے تو اس کا مطلب ہے ہم یہاں پر لکھیں گے کہ میرے پاس cos alpha برابر ہے x divided by r k اور اس طرح سے cos beta برابر ہوگا y divided by r k اور اس طرح سے cos gamma جو ہے z divided by r k تو اس لئے بچو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے کسی بھی vector کے direction cos calculate کرنے ہوں تو پہلا direction cos alpha ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے i component divided by magnitude cos beta کیا ہوتا ہے j component of the vector divided by magnitude اور cos gamma کیا ہوتا ہے k component of the vector divided by magnitude تو جب آپ یہ کسی vector کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ہمیں کیا حاصل ہوتے ہیں direction cos حاصل ہوتے ہیں تو بارل ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ prove یہ کرنا ہے کہ ان تینوں کا square لے کر اگر add کیا جائے تو answer one ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیسے one ہوتا ہے تو دیکھیں میں کرنے لگا ہوں جی cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma this is equal to ہاں جی میں نے تینوں کا square لیا ہے تینوں کا square لینے کے بعد ان کو add کرنے جا رہا ہوں تو جب پہلے والے کا square لے کر لکھیں گے تو یہ لکھا جائے گا x square divided by r square plus دوسرے والے square لیں گے تو یہ لکھا z square divided by r square تو دیکھیں میں نے تینوں کا square لینے کے بعد تینوں کو add کر دیا تو جب add کریں گے تو ظاہری بات ہے left sides میں ساری left sides add ہو جائیں گی اور right sides میں ساری right sides کیا ہو جائیں گی add ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے this is equal to اور چون کے ان کا denominator سب کا سیم ہے تو اس لئے LCM بھی سیم آئے گا تو اس کا LCM ہوگا r square تو اوپر لکھا جائے گا ہمارے پاس x square plus y square plus z square تو dear students اب دیکھیں یہاں پر x square plus y square plus z square actually کی جگہ پر r square replace کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ this is r square divided by r square and answer is equal to 1 r square over r square this is equal to 1 تو یہی بات ہم نے کیا کرنی تھی proof کرنی تھی hence prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma this is equal to 1 میرا خیال ہے کہ بہت چھوٹا سا prove ہے اور important ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ difficult ہو مشکل ہو یا مشکلات کا سبب بنے میرا نہیں خیال کہ اس میں ایسا کوئی point ہے تو باقی آپ دیکھ لیں گے سمپل اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے point b کا position vector بنانا ہے اس کا unit vector calculate کر لیں گے unit vector calculate کرنے کے بعد اس کے جو components ان کو cause alpha cause beta cause gamma کہیں گے اس کے بعد تینوں کا square لے ایڈ کریں گے ریزلٹ 1 آ جائے گا hence prove اب یہی ریزلٹ ہم نے exercise 7.2 ہے اور question number 11 ہے اس میں لکھتا ہے find that direction cosines of p q where p and q یعنی ہمیں یہاں پہ دو points دیئے ہوئے ہیں p اور q ہمیں p q پہلے vector بنانا ہے پھر اس vector کے direction cosines ہیں وہ کیا calculate کرنے تو بچوں میں نے جانبوچ اس کا third part select کیونکہ اس میں کام زیادہ ہے جبکہ first and second part میں کام کم ہے simple vector آپ کو دیا ہوا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس direction cosines بنانے ہے تو اس میں باہر کیا پہلے p q vector بنانا پڑے گا تو میں یہاں پر لکھتا ہوں solution میں given points ہمیں کیا ہے given points ہیں ہمارے پاس p 2 1 5 اور q point ہے 1 3 1 تو اب ہم نے کیا کرنا ہے تو پہلا p q vector find کرنا اور p q vector ہم سیکھ چکے ہیں کہ یہ برابر ہے oq minus op k equal so this is p q vector is equal to اب oq کی جگہ پر کیا لکھا جائے plus 3 j plus k minus op کی جگہ پر لکھا جائے گا 2 i plus j plus 5 k اب یہاں سے آگے ہم نے calculation کرنی ہے p q vector is equal to i minus 2 i جب کریں گے تو ہمارے پاس result ہوگا minus i 3 j minus j جب کریں گے تو result ہوگا plus 2 j k minus 5 k کریں گے تو result ہو جائے گا minus 4 k so bچھو this is vector v to آپ کو جب پہلا اور دوسرا جوز ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میں vector p آپ کو دیا ہوا ہے v vector اس کو آپ نے direction cos calculate کرنے تو direction cos calculate کرنے کے لئے ابھی تھوڑی در پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ i component over magnitude کریں گے تو cos alpha بن جائے جی component over magnitude کریں گے cos beta بن جائے گا k component over magnitude کریں گے vector کا تو کیا بن جائے گا cos کیا ما بن جائے گا لہٰذا ہمیں vector کا magnitude چاہیے تو چونکہ max کو v سے فرض کر چکا ہوں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں magnitude of v یا بلکہ آپ pq magnitude of pq this is equal to under root square of i component plus square of j component plus square of k component so pq vector this is equal to under root یہ ہو جائے گا ہمارے پاس minus one کا square one plus two کا square four plus four کا square ہو جائے گا sixteen so answer is twenty plus one under root twenty one اب ہم نے اس میں کیا نکال لیں جی direction cosines calculate کرنے تو direction cosines کے حوالے سے ہمارے پاس پہلا کیا ہے cause alpha this is equal to i component یہاں پہ i component ہے minus one over vector magnitude ہو جائے گا under root twenty one اسی طریقے سے cos beta کی value ہو جائے گی ہمارے پاس j component over under root twenty one پھر ہو جائے ہمارے angles کہتے ہیں کہ کیا یہ ایک سنگل ویکٹر کے لیے direction angles ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یہ بات ہم نے کیا کرنی ہے جی show کرنی ہے تو بچوں یہاں پر جب بھی ہمیں کوئی angle دیا ہوئے ہوں گے اور ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ یہ direction angles ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے تو dear students ہمیں یہ والی جو property ہم نے تھوڑے دیر پہلے lecture میں proof کی ہے تو یہ property ہمیں کیا کرنی ہے جی use کرنی ہے اس property کے مطابق دیکھیں لکھا ہوا ہے cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to one تو ہم یہاں پر ایک کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی let پہلے angle کو ہم alpha فرض کر لیتے ہیں alpha ہے جی 30 degree beta angle ہے ہمارے پاس 45 degree اور gamma angle ہے ہمارے پاس 60 degree اس کے بعد ہم یہاں پر لکھتے ہیں جی we know that we know that we know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے تو ہم نے اس کی left hand side use کرنی ہے left hand side میں alpha beta اور gamma کی جو value ہے وہ put کر دیں گے دیکھیں یہاں پر بنے گا جی cos square 30 degree plus cos square beta کی جگہ ہو جائے گا 45 degree plus cos square gamma کی جگہ ہو جائے گا 60 degree اب یہاں سے آگے سوکیر آپ اوپر لے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا cos 30 square plus cos 45 degree square plus cos 60 degree whole square تو left hand side میں میں نے alpha beta اور gamma کی جو value تھی وہ وہ چو کیا کر دی replace کر دی اب replace کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے ان کی values calculate کرنی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ cos 30 کی value ہوتی ہے under root 3 by 2 whole square plus cos 45 کی value ہوتی ہے 1 over under root 2 whole square plus cos 60 کی value ہوتی ہے 1 by 2 whole square یہ جس میں نے یہ جو table ہے ہمارا trigonometry کا اس table سے بچوں میں نے کیا کیا ہے values اٹھا کر values اس کے اندر replace کی ہیں اب یہ values replace کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس اس کے سکیرز open ہوں گے this is 3 by 4 plus 1 by 2 plus 1 by 4 یہ سکیرز میں نے open کر لیے اب یہاں سے آگے آپ نے اس کا lcm لینا ہے تو lcm ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس 4 to 4 ہے تو اس کا lcm آئے گا 4 اوپر ہو جائے گا ہمارے پاس 3 plus 4 کو 2 سے divide کریں گے تو 2 اوپر آ جائے گا اور plus ہو جائے گا ہمارے پاس 1 تو بچوں اب یہ ہمارے پاس بن گیا 3 plus 2 5 5 plus 1 this is 6 by 4 calculate کریں گے cancellation کریں گے تو 3 by 2 اس کا answer آ جائے گا this is not equal to 1 یہ 1 کے equal نہیں ہے کیونکہ اگر right hand side 1 ہے اگر یہ 1 answer آ جاتا یعنی let's suppose کہ ہم اس کو حل کرتے 4 by 4 آ جاتا تو ہم اس کو کہتے کہ یہ 1 کے equal ہے اور یہ 1 ہو جاتا تو ہم کہتے alpha beta اور gamma direction angles ہیں اور اب چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ 1 answer نہیں آیا تو ہم کہیں گے triples are یہ جو triple ہمیں دیا ہوا ہے this is not direction angles these are not direction angles تو یہ بات ہمیں کیا کرنی تھی proof کرنی تھی تو اس کا جو first part ہے اس کا جو third part ہے وہ same اسی طریقے سے کرنا ہے آپ نے تو یہ ہمارے پاس چیک کرنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے میں آپ کو ایسے idea دے دیتا ہوں کہ اس کا جو first part ہے وہ direction angles نہیں ہے second part بھی direction angles نہیں ہے لیکن جو third part ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے direction angles ہیں تو لہٰذا وہاں پہ ان کا answer 1 آئے گا اور اگر آپ کا buy chance third part میں answer 1 نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں mistake کر رہے ہیں تو چلیں جی اس کو آپ نے امید ہے کہ سمجھ لیا ہوگا اور یہ direction angles اور direction cosines اچھی طرح سے آپ کو clear بھی ہو گئے ہوں گے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بات جو ہے وہ مشکل رہ گئی ہو باقی اگر کوئی بات مشکل ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کومنٹس section کے حوالے سے description کے اندر میرا phone number بھی لکھا ہوا ہے contact number بھی لکھا ہوا ہے اسٹوئنٹس contact کرتے ہیں تو آپ بھی contact کر کے چیزیں اپنی جو کیوری ہے وہ clear کر سکتے ہیں تو باقی بچوں اگر lecture اچھا لگا ہے تو kindly آپ نے like کے button کو press کرنا ہے اور اس کا جو link ہے وہ دوسرے دوستوں کو share کرنا ہے بلکہ دوستوں کو کوشش کریں کہ اس channel کا نام بتائیے کہ multi mathematics channel ہے اور اگر آپ یہ بچوں کو بتائیں گے وہ search کریں گے تو سر رینکنگ میں یہ اوپر آئے گا channel اور بہت سارے بچوں تک کہ اس کی reach جو ہے وہ پہنچے گی تو میری request آپ سے یہ ہے کہ channel کا نام بتائیے اگر نہیں بتا سکتے تو kindly جو بھی ویڈیو ہے جو بھی channel کا link ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے خاص طور پر ان دوستوں کے ساتھ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں یا ان دوستوں کے ساتھ ان cousins کے ساتھ بہنوں کے ساتھ جو گھر سے باہر ٹوشن کے لیے نہیں جا سکتی ہیں یا وہ cousins جو مطلب disable ہیں کسی وجہ سے باہر نہیں جا سکتے تو kindly ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے thank you